موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں سناتن فشٹ اور میں ہوں گی سال کل میں نے دوسرے چینل پر بتایا تھا کہ اب چناؤ آنے والے ہیں بیزے پی آر ایسس کے بڑے نتاؤں کو دھمکی ملنے سرو ہو جائے گی ایسا ہو بھی رہے ہیں اب درباگی کی بات ہے کہ اسے ساتھ دن کے لئے بین کر دیا گیا ہے اب سچ بولنے کی سزا ایک ماتر ہے ڈیجٹل اسٹرائک جھیلو جو کہ ساتھ دن کے لئے ہو گیا ہے اب میں نے جو کل بات کہی تھی وہ سچ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے موہن باگوت کو آئی اے سائی اور مہوادیوں کی طرف سے دھمکی ملی ہے کہ وہ ان کو جان سمارنا چاہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ موہن باگوت بھاگل پور جانے والے ہیں میں ہی پرامنزی مہاراج کے گوفہ میں جس کو لے کر وہاں پر نرکچھنڈ چل رہا ہے اور سرکچہ کے کڑے اندزام کیے گئے ہیں اور میرا بہت بیسک سا سوال ہے جو کہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ بیزے پی آر ایس ایس نے دین کے خلاب کون سا ایسا کام کیا ہے جو ان کو مارنا چاہیں گے وہ تو لگتار اچھے کام کر رہے ہیں ان کے بینا ان کا ہندو تو دورہ ہے ان کا تریپتی کرن کر رہے ہیں تو جب سارے کام ان کے لیے کر رہے ہیں جیسے کہ روزہ اپتاری بھی کراتے ہیں مسلم میلاؤ کو پینسن بھی دیتے ہیں مسلم بچیوں کو اسکولرسپ بھی دیتے ہیں اس آر ایس ایس کے پرمک کو کیوں مارنا چاہے گے لیکن دھمکی ملی ہوگی اب پولیس زاج کر رہی ہے تو مان لیا جائے کہ سچ میں ہی ملا ہوگا لیکن میں نے کل ہی کہا تھا اور وہ سچ ہو رہا ہے دوسرا پی ایف آئی کو لے کر بہت ساری باتیں ہوئی میں نے تب بھی کہا تھا کہ زب تک ایس ڈی پی آئی کو بین نہیں کیا جاتا پی ایف آئی کو بین کرنے کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ کئی ایسے آتنکی گتی بھی دیا رہی ہے جس میں ایس ڈی پی آئی کی بھی بھومی کا رہی ہے اب ماسٹر شٹوک وادیوں نے بتانا شروع کر دیا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے کیسے بین کیا جا سکتا ہے جو کی عطیت میں کئی پولیٹیکل پارٹیز کو بین کیا گیا ہے اگر آپ illegal activities کریں گے تو یو اے پی اے کے تحت آپ کو بین کیا جا سکتا ہے ورنہ ایسا ہے اگر ہو جائے تو کوئی بھی تیرہ ارگنیزیسن سب سے پہلے political parties کا درجہ لے جو کی سب سے آسان کام ہے بھارت میں چھپن سو political parties ہیں اب پتہ نہیں بڑھ بھی گئی ہوں گی یہ پورانے ڈیٹا میں بتا رہا ہوں اب اس پی اے فائی کا جو document سامنے آئے 365 days through a thousand cuts اس میں جن نتاؤں کا نام ہے جن کا محبند کرائے جانا سب سے ضروری ہے اس میں پہلا نام ہے پرمین بھائی توکڑیا کا یوگی آدیتنات سورمانیم سوامی سادویک پراشی سادوی نیرنجن جوتی سنزے رہوت گریراز سنگھ ساکچی مہارات مطلب پی اے فائی ان کو اپنا خطرہ مانتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان کا محبند کرا دیا جانا چاہیے اور اس کمیسن ہے کہ 2047 میں بھارت کو اسلامی قراشت بنانا ہے ابھی حال کی بات ہے رام مندیر کو اڑانے کی دھمکی ملی تھی سالیگ رام سیلا جنکپور سے ایودیہ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے میں مطیحاری میں آٹھ لوگ کو گرفتار کیا گیا ہے جو کی میڈیا کے ریپورٹ ہے پولیس کے انسار دو لوگ کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں ریاض بھی سامل ہے جو کی پی اے فائی کا سرگڑا ہے تب بھی ہم نے کہا تھا کہ جب تک اس پوریٹ نیٹ وارک کو ختم نہیں کیا جاتا بین کرنے سے کیا ہو جاتا وہ تو ایک فارمیلٹی ہے اور ایسا کیا رہا اس بین میں کہ اتنا بڑا مشن جس کو بین کیا گیا اس کی طرف سے کورٹ جانے کی بات نہیں کہی گئی ایسا کیا رہا عزید ڈووال لگتار مولاناوں سے میٹنگ کر رہے تھے موہن بھاگوت بھی کر رہے تھے تو اس میٹنگ کے دوران کیا ہوا ایسا کیوں انہوں نے کورٹ جانے کی بات نہیں کہی کئی زگہ دینی سنگٹھانوں نے مٹھائیا باتی تو کس طرح کا یہ پلان کے تحت ہوا آپ ویسے دیکھیں تو اگر کوئی محلہ کے ساتھ چھڑکھانی کرتا ہے جو کہ ایک ماملہ آیا تھا ٹرین کا جس میں بتایا گیا کہ جائز سیرام کا نعرہ لگوا کر اسے پیٹا گیا جبکہ سچائی سامنے آئی کہ وہ محلہ کے ساتھ چھڑکھانی کر رہا تھا جس کی ویسے لوگوں نے اس کی پیٹائی کیا اس کے لیے او بیسے بھی کود پڑا تھا ڈاسنا دیوی مندر میں ایک پانی کا بیواد ہو گیا تھا وہ ماملہ کتنا اٹھا سوری آسیف ٹرین کرنے لگا اور اتنے بڑے سنگٹھان کے منصوبے کو کچل دینا اور ان کی طرف سے اون آہ کے بھی آواز نہ آنا کیا کہتا ہے اگر سب کچھ ختم کر دیا گیا تو ابھی بھی کیوں اس سنگٹھان کی طرف سے دھم کیا رہی ہے کیوں آتنکی پکڑے جا رہے ہیں اور وہ بھی سالیگرام صلح جس راستے سے آتا ہے مطلب کی وہ بھی ان کے نسانے پر تھا تو یہ جو نیٹ ورک ہے جو پہلے یہ سیمی میں ہوا کرتے تھے سیمی کا نام بدل گیا پی ای ف آئی ہو گیا تو زب تک ان کے پورے منصوبے کو سماپ نہیں کیا جاتا فارمیلٹی سے بات نہیں بننے والی ہے اور درباق کے اس بات کی ہے کہ جو لوگ اس کے نسانے پر ہیں اس میں زیادہ تر لوگ بیجے پی کے دوارہ ٹھکانے لگا دیا گیا اب جیسے پرمیل بھائی توگڑیہ کا ذکر ہے جو کی پہلا نام ہے پرمیل بھائی توگڑیہ کا ساتھ کیا کیا بیجے پی والوں نے خاص کر کے مودی نے وہ آپ نے آپ کی عدالت میں سنی ہے کہ کس طرح سے انہیں دبا دیا گیا لیکن ماسٹر اسٹوک وادیوں نے پرمیل توگڑیہ کو ہفتہ وصولی کرنے والا تک بتا دیا جب وہ بیجے پی سے الگ ہو گیا تو ان کا اتنا کریکٹر اسیسنیشن ہوا کہ لوگ ان کا نام تک بولنے لگتے ہیں لیکن اب کی جو پرمیل بھائی توگڑیہ کو یاد کر رہے ہیں اور لوگ کریں گے بھی اورنا ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا تھا کہ جو بھی بیجے پی سے الگ رائے رکھتا ہے وہ ہندو ہے ہی نہیں اور یہ لوگ ایسے ہندو ہیں جو کی مہمے راب اور جھولے میں تریپتی کرنے لیے گھومتے ہیں تو اس طرح کا ان کا ہندو تو چلتا ہے چلیے آج کے لئے بس یہی تک پھر ملتے ہیں دھنیواد